موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ جھٹ چکے ہیں جینڈ کے سپورٹس لائیو کے ساتھ میرے روبرو میرے سامنے اس وقت جو نوجوان ہیں وہ سیم کاشرو ان کا نام ہے ایک چھوٹے سی گاؤں میں پہلا ہوئے گاؤں سا ماہ گاؤں میں نے کہ بڑھ گام ڈسٹک میں اسی سال وہ انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں بھی سیلکٹ ہوئی سب سے پہلے آپ کا ویلکم کرنا چاہیں گے شکریہ شکریہ بتائیں کیسے آپ کی شروعات ہوئی کرکٹنگ کریئر کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے میں اللہ اللہ کاشکر مزاروں کہ میں نے بچ من سے یہ کرکٹ کھیلی ہے میں پہلے فریڈے کرکڑ کھیل رہا تھا اپنے محلے کے ساتھ پھر میں نے کلپ جانا شروع کیا پھر کلپ کے بعد میں نے ایک دوسرے کو فالو کیا پھر میں ایڈ اینڈ کلپ میں جب گیا تو وہاں میں نے پہلے یو سی سی بلوز میں کھیلا اس کے بعد آفر آیا کشمیر جم کھانا کے ٹیم سے پھر میں نے دو سال کشمیر جم کھانا میں کھیلا ہے اچھا اپنے بات کی کلپ اس کی کس کس کلپ کے ساتھ آپ کے بعد یہ کھیلا ہے آفر آئی میں نے دو سال یو سی سی بلوز کے ساتھ کھیلے اور دو سال کشمیر جم کھانا بھی ساتھ جب آپ نے پہلے بار سنا کہ میری سیلیکشن انڈر نائنٹین میں ہوئی ہے اس مومنٹ کو آپ کیسے ریاکٹ کریں گے کیسا فیل ہو آپ سوال انڈر نائنٹین ایک بہت بہت بڑا کرکڑ ہوتا ہے جب میں نے سنا کہ میں ٹیم میں آیا ہوں میں بہت خوش ہوا ہوں مسلوم ہے تائم میں نے بہت شکر کے بڑا کروایا ہے اگر ہم اس میدان کی بات کریں گے شیخ لالل سپورٹس گراؤں کی کافی اچھا رہا آف کے لیے آج بھی آف نے 50 لگائی تو کیسا بہت اچھا لگا میں نے آج تک ایسے ایسی اوٹ فیلڈر کسی بھی گرانڈ میں نہیں دیکھی اور اگر اوٹ فیلڈر کی بات کی جائے تو جو یہاں کا گراہ سے وہ کافی ساپٹ ہے اگر ڈائیو بھی فیلڈر کرتا ہے تو پھر اچھے سوٹ جاتا ہے کیونکہ اگر دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو گاس ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی سو اکھراش آتی ہے جب ڈائیو لگاتے اٹھنے کے پید تو اگر یہاں کی بات کی جائے تو جیسے مطلب وہ ہوتے ہیں مطرس جیسی گراہ سے یہاں پہ کافی اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے وصیب آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ چھوٹے گاؤں میں آپ فائدہ ہوں گے پھر آپ ایک دن اڈر نائنٹین گرگٹی پہ سلپٹ ہو جائیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میں نے پہلے گاؤں میں کھیلا اس کے بعد سرینہ گر گیا ہوں پھرائیلز وغیرہ دینے گیا اس کے بعد قلور میں کھیلا یہ سب اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی مہرمان ہے گھر والوں کا کیسا سپورٹ رہا اگر آپ گھر والوں کی بات کریں گے یا اس کے بعد جو بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں یا کوئی گائیڈ رہتا ہے کوچنگ کرتا ہے کس نے آپ کی حلب کی اس میں میرے جو گھر وال ہیں انہیں مجھے کرکٹ پیچ ہو رہا ہے بولا کہ آپ کھیلو آپ کی یہ پروفیشنل بانگ ہے آپ اسی پہ دیان دے دو میں بس شکر بزار دوں اپنے ماں باپ کا بڑے بھائی کا کہ انہیں مجھے پرمیشن دی ہے کھیلنے کے لئے اور کی اپنے بات مطلب کھیلنے کی وہ مطلب جب کوئی پڑھائی پہ جہاں دیتا ہے تو پڑھائی پہ ہی زیادہ جہاں دیتا ہے تو اس کی وہ پروفیشنل بانتی ہے جی اگر ہم اسی بات کریں گے کشمیر کے کس کس میدان میں آپ نے کھیلا ہے اور وہاں پہ اگر آپ مطلب کوئی بھی گران ہو جس میں میں نے نہیں کھیلا ہو اور باہر بھی اگر دیکھا جائے میں نے ہر جگہ کھیلا ہے جہاں بھی کوئی بھی سٹیٹ ہو وہاں میں نے مطلب کرکٹ کھیلیا ہے جاتے جاتے کوئی مسیج ینگسٹر کے لئے جو بھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی ہمارے اس کشمیر میں ینگسٹر ہو یا مطلب انڈر فورٹین انڈر سکسٹین ہو یا نائنٹین ہو اگر ان کو مطلب کھیلنے کا مطلب شوک ہے وہ اسی پہ دیان دے اگر نہیں تو پھر وہ اپنا مطلب ٹائم زائے نہ کریں کیونکہ یہ جو کرکٹ ہے یہ جتنا ہم اسے مطلب ٹائم دیں گے اچھا اچھا بنائیں گے اتنا وہ ہم مطلب سکھائے مطلب سیکھنے میں زیادہ یہ دیں گے مسیم آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ صرف اپنی اپنی گاؤں کا اپنے زلے کا بلکی ریاست کا نام ضرور روشن کریں گے ہماری یہ دعا ہے کہ آپ آگے جائیے اور اپنے پیرنٹس کا اپنے ٹیچورز کا گائیڈ جو بھی آپ کے گائیڈ رہے ہیں ان کا نام آپ روشن کریں شکریہ